اسلام علیکم میں ہوں عبید الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل تاویز سا سچیہ سی یہ جو نقش آج آپ کے لئے لے کر حاضر ہوا ہوں یہ تاویز ہزاروں ہزار روپیے بھی خرش کر کے آپ حاصل نہیں کر سکتے اس تاویز کی تعریب لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی یہ محبت کا وہ نوری تاویز ہے جسے آمل کبھی بھی کسی کو بتانا مناسب نہیں سمجھتا لیکن میں نے دیکھا کافی لوگ عمل اور عملیات تاویزات کرتے کرتے تھک گئے ہیں لیکن پھر بھی کامیابی نہیں پاتے اور ہار کر عملیات کا دامان چھوڑ دیتے ہیں اسی سجرے میں میں آپ کے لئے بہت ہی کامیاب محبت کا تاویز لے کر حاضر ہوا ہوں اس تاویز کا مقابلہ جادو بھی نہیں کر سکتا اگر کوئی کہے کہ فلا جادوگر بڑا جادو کرتا ہے تو یہ تاویز اس جادوگر کے جادو سے بھی بڑھ کر ہے آپ میرے بتائے ہوئے اس نوری تاویز کو آجما کر دیکھ لیں اللہ نے چاہا تو آپ مجھے اس تاویز کے لئے دعائیں دیں گے نقش کی جانکاری سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر پریس کر دیں جو کی بلکل فری ہے اور اس ویڈیو کو خوب خوب لائک کریں اور شیئر کریں یہ تاویز بہت ہی جائدہ پاور فل ہے اس تاویز کو آپ اتوار کے دن بنائیں یا منگلوار کے دن بنائیں دونوں میں سے کسی ایک دن صرف ایک تاویز ہی آپ کو بنانا ہے ایک تاویز آپ بنانے انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے نقش آپ کو اس طریقے سے بھر لینا ہے آپ کو سب سے پہلے یہاں پر آپ کو ساسو چھیاسی لکھ دینا ہے ساسو چھیاسی لکھنے کے بعد آپ کو یہ والا کھنا بھرنا ہے یہاں پر آپ کو لکھنا ہے تیرسٹھ ستائیس اس کے بعد آپ کو نیچے یہ والا کھنا بھرنا ہے یہاں پر آپ کو لکھنا ہے جیرو ایک سو گیارہ اس کے بعد آپ کو یہ والا کھنا بھرنا ہے یہاں پر آپ کو لکھنا ہے جیرو تین نو چار اس کے بعد آپ کو یہ والا کھنا بھرنا ہے یہاں پر آپ کو لکھنا ہے پچاس اٹھان نوے اس کے بعد آپ کو یہ والا کھانا بھرنا ہے یہاں پر آپ کو لکھنا ہے اٹھتر بتیس اس کے بعد آپ کو یہ والا کھانا بھرنا ہے یہاں پر آپ کو لکھنا ہے اکیان نوے تیس اس کے بعد یہ والا کھانا بھرنا ہے یہاں پر آپ کو لکھنا ہے نواسی بیس اس کے بعد یہ والا کھانا آپ کو بھرنا ہے یہاں پر آپ کو لکھنا ہے چونتیس چھپن اس کے بعد یہ والا خانہ ورنہ ہے یہاں پر آپ کو لکھنا ہے چھپن اٹھتر اس کے بعد آپ کو یہاں پر لکھنا ہے نینہ نوے تیرہ نوے اس طریقے سے یہ نقش آپ کا مکمل ہو جاتا ہے اب جو کوئی مرد ہے مرد کا نام آپ کو یہاں پر لکھنا ہے اور عورت یعنی کی لڑکی کا نام یہاں پر لکھنا ہے یہاں پر آپ کو پہلے لڑکے کا نام لکھنا ہے اور یہاں پر آپ کو لڑکی کا نام لکھنا ہے اس میں والدہ کا کسی کے نام نہیں لکھنا ہے اس طریقے سے یہ نقش آپ کا مکمل ہو جاتا ہے اب جو یہ مٹی دیکھ رہے ہیں آپ اس نقش کو آپ کو جافران سے لکھنا ہے یعنی کی کچھ لوگ کیسر کہتے ہیں کیسر سے اس نقش کو لکھنا ہے جا فران سے اس نقش کو لکھنا ہے نقش لکھنے کے بعد آپ اپنے محبوب کے سیدھے پیر کی مٹی لے لیں اس طریقے سے سیدھے پیر جب کہیں پر رکھیں کچھی جمین کے اوپر وہاں سے سیدھے پیر کی مٹی لے لیں مٹی لینے کے بعد آپ ایک کسی پرانی قبر کی مٹی لے لیں اس طریقے سے لینے کے بعد ان دونوں مٹیوں کو آپس میں ملا دیں ملانے کے بعد اس نقش کے اندر آپ کو یہ مٹی رکھ دینی ہے اس طریقے سے مٹی رکھنے کے بعد آپ کو اس مٹی کو اس طریقے سے آپ کو فولڈ کر دینا ہے اس طریقے سے فولڈ کرنے کے بعد جب یہ آپ کی تابعیش کی سگل تیار ہو جائے تو اس کے اوپر مومجامہ کرنے کے بعد اسی قبر میں اس نقش کو ڈال دیں جہاں سے آپ نے جس قبر سے مٹی لائی تھی اگر قبر میں ڈالنے کی جگہ نہ ہو تو ہلکا سا گڑھا کھوٹ کر اس میں اسے دفن کر دیں یہ عمل صرف جائز مقصد کے لیے ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ دعا کی درخواست کے ساتھ